اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست کے پہلے دار الحکومت کا شرف حاصل ہوا اس شہر کے پہلے گوارنر ایک سادہ لو درویش منص صحابی تھے ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ گوارنر صاحب لکیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھائے این بزار کے درمیان سے گزر رہی ہیں کافی حجوم کے بعد گزرنا مشکل ہو گیا راستے میں ایک صحابی حضرت سالبہ بن مالک کھرے تھے ان کے قریب سے گزرے تو فرمایا کیا تم اپنے گوارنر کو راستہ نہیں دوگے انہوں نے پیچھے مرکہ دیکھا اور پھر تاجب سے کہا خدا آپر رحم فرمائے کیا یہ گزرگا تمہارے لئے کافی نہیں ہے جواب میں گوارنر صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے میں اپنے لئے نہیں لوگوں کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے راستہ مانگ رہا ہوں جن کی رب یہ لکریاں روک رہی ہیں ایک روز اسی گوارنر صاحب کی بیٹی نے فرمایش کی ابو جان میری سہیلیاں مجھے تانے دیتی ہیں کہ تمہارے والد حکومت کے عالی عہدے پر فائز ہیں تمہیں سونے کی بالیاں کیوں نہیں بنوا دیتے گوارنر صاحب کا جواب تھا کہ بیٹی اپنی سہیلیوں سے کہو کہ میرے والد جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں جو گوارنر کون تھے جو صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ